کیا کورونا وائرس جڑ سے ختم نہیں ہوگا چین کے اس دعوے نے کیسے دنیا کی چنتائے اور بھی زیادہ بڑھا دی ہے نمسکار میں ہوں سونی کا جویال آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کرونکلز اور اس وقت دوستو چین نے ایک دعویٰ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ چین کا جو یہ کورونا وائرس ہے وہ جڑ سے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس دعویٰ نے ان ساری خبروں کو مجبوط کر دیا ہے جو خبریں بتا رہی تھی کہ یہ وائرس فلو کے واپس آنے کے ساتھ ساتھ پھر سے ایک بار واپس آ سکتا ہے ساتھی بیگیانکو نے کہا کہ یہ سارس وائرس کی طرح نہیں ہے جو اٹھارہ سال پہلے سیلا تھا سارس وائرس میں ایسا ہوتا تھا کہ جس بھی ویکتی کو یہ وائرس ہوتا تھا وہ بری طریقے سے بیمار ہو جاتا تھا اور اسے کوروانٹین جب کیا جاتا تھا تو یہ وائرس ختم ہو جاتا تھا لیکن کورونا وائرس میں ایسا نہیں ہے یہ ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے جو لکشن شو نہیں کر رہے ہیں اور ایسے ہی لوگ یہ بیماری زیادہ سے زیادہ لوگوں میں فیلا رہے ہیں ساتھی چین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وائرس لوگوں کے ساتھ انسانی شریر کے ساتھ بہت لمبے سمجھ تک رہنے والا ہے اور یہ موسم کے ساتھ بدلے گا اور شریر میں ہی رہے گا اور اس وقت چین کے ویگیانکوں اور سرکاروں کے بیچ بھی آپسی سہمتی بیٹھی ہے جس میں پتا چلا ہے کہ لوگ جان سے بھی یہ وائرس ختم نہیں کیا جا سکتا دنیا بھر کے شوت کرتا ہوں اور سرکار کے بیچ آپسی سہمتی بن گئی ہے جسے پتا چل رہا ہے کہ لوگ جان سے بھی یہ وائرس ختم ہونے کی سمبھاؤنائیں نہیں ہیں اور ساتھ ہی امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین ایک موسمی بیماری بن سکتا ہے یعنی موسم کے ساتھ یہ بار بار واپس آ سکتا ہے اور اتری گولارد کے جو دیش ہے وہاں پر کرونا وائرس کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں تھنڈ کا موسم شروع ہو چکا ہے وہی دکشڑی گولارد کے جو دیش ہے وہاں اندازہ اور انمان لگایا جا رہا تھا کہ اب یہاں کرونا کا سنکٹ ختم ہونے لگے گا کیونکہ یہاں گرمی بڑھنے لگی ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے گرمی سے بھی اس وائرس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کچھ ویگیا نکو نے دعویٰ کیا تھا کہ گرمی سے یہ وائرس جو ہے اس کا اثر کم ہونے لگے گا لیکن اس کے لیے پورے تیس منٹ تک چھپن ڈگری سیلسی ایس کا تاپمان ہونا ضروری ہے جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یعنی چھپن ڈگری سیلسی ایس اگر تاپمان ہوا تب ہی یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے جس کے سمباؤنائیں بہت کم ہیں تو پوری دنیا کے ویگیا نک بس اسی کوشش میں جھٹے ہیں کہ جلد سے جلد اس بیماری کی ویکسین تیار ہو تاکہ اس مہاماری سے نجات مل سکیں جیسے ہی ویکسین تیار ہوتی ہے یہ ویکسین ہر ویکسی کو دے دی جائے گی اور اس کے اندر روگ پرتی روڈک شمدہ وکسیت ہو جائے گی اور کئی ویگیا نکوں کا جو ماننا ہے اور ویگیا نک کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے اندر تک ویکسین تیار ہو جائے گی تب تک کورونا سنگرمن کے معاملے کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ہر دیش کے اوپر ہے ویکسین کی اگر بات کریں تو ویکسین ہمارے شریر میں روگ پرتی روڈک شمدہ وکسیت کر دیتی ہے جو کی ایسے وشاڑوں اور کٹاڑوں سے ہمارے شریر کی رکشہ کرتی ہے جس سے جو ایمیون سسٹم ہمارا ہے سوہبھاوک اور نیچرل ایمیون سسٹم ہے وہ نہیں لڑ پاتا ویکسین ہمارے شریر میں وہاں پرتی روڈک شمدہ وکسیت کر دیتی ہے دنیا بھر میں ویکسین نے کئی بیماریوں کو جڑ سے ختم کیا ہے پہلے جو بچے ہوتے تھے وہ خسرہ پولیو اور ٹٹنے جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے اور یہ بیماریاں بہت جانلیوہ ثابت ہوتی تھی جب تک ان کی ویکسین نہیں بنی تھی لیکن ویکسین نے پولیو اور خسرہ جیسی بیماریوں کو دنیا سے لگ بھاگ گائب کر دیا ٹٹنے کے بھی یہ بہت کم معاملے سامنے آتے ہیں اور ڈپتھیریہ جیسی بیماری کو بھی ویکسین نے ہی ختم کیا تھا تو اس وقت پوری دنیا یہی دعا کر رہی ہے کہ جل سے جلد اس کی ویکسین دیار ہو اور اس مہاماری سے پوری دنیا کو نجات مل سکے دوستو آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے اور اسی طرح کے دوسرے کورونا سے جڑے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کورونا کرونیکلز کو موسیقی